معاملات دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ معاملات ہوتے ہیں جو روزانہ کرنے کے ہوتے ہیں اور ایک وہ جو طبیعت آمادہ ہے تو اس کو کر لیں جتنی بھی طبیعت میں خائص ہے یہ آپ چاہتے ہیں زیادہ لیکن معامل کے طور پر ایک مقدار مقرر ہو حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی صحبت میں بہت بیٹھنے کا مقاملہ اللہ تعالیٰ نے بہت ان کی صحبت نصیب فرمائی دو سال تو تقیباً روزانہ جمعہ چھوڑ کر پیر کے دن حضرت کا بیان ہوتا تھا حضرت کے بیان میں آگے کون کون بیٹھے ہوتے تھے بارے حضرت رحم اللہ تعالیٰ بھی دو زانوں بیٹھتے تھے حضرت مولانا سبحان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ العدیس دعلم کراچی حضرت مولانا یوسل دیانوی رحمت اللہ علیہ حضرت مفتی آزم پاکستان مفتی محمد رفی عثمانی رحم اللہ تعالیٰ اور بھی بہت بڑے بڑے ازرات جامعہ امدادیہ کے شیخ العدیس حضرت مولانا نظیر رحمت صاحب رحمت اللہ علیہ وہ جب آتے تھے تو دعالفتار میں ٹھائرتے تھے اور پھر وہیں سے مجلس میں جاتے تھے اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ عالم نہیں تھے وکیل تھے اور بعد میں انہوں نے پیتک شروع کیا حضرت نے فرمایا انیس سو چھبیس میں یا انیس سو ستائیس میں حضرت حکیم علمہ سے ان کے اصلاحی تعلق قائم ہوا اور انیس سو چھتیس میں حضرت کو اجازت اور خلافت ملی تو فرمایا کہ جب سے حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ سے میرا تعلق قائم ہوا ہے فرمایا آت تک ایک ناغہ بھی معاملات میں نہیں ہوں میں نے خود سنا رسے فرمایا کہ کبھی ناغہ نہیں ہوا سردی ہو گرمی ہو بیماری ہو سیحت ہو لیکن فرمایا کہ میں معاملات اتنی رکھتا ہوں جتنی جن کی پابندی ہو ساتھ www.taskran.com